جی اسلام علیکم ورڈپیس کی ٹریننگ میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید جیسا کہ ہماری ورڈپیس ٹریننگ کی سیریز جا رہی ہیں تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنٹکٹ اس پیج ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اس میں کنٹکٹ فارم کس طرح بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم منیو کس طرح کر سکتے ہیں ورڈپیس میں منیو کریئٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو منیو کریئٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ آپ کسٹومائزیشن میں بھی جا سکتے ہیں کسٹومائز میں جا سکتے ہیں یا ورڈپیس کے ڈیش بورڈ میں جا کے اپیرنس میں جا کے منیو میں جائیں میں اپیرنس میں منیو میں گیا ہوں میں نے ادھر ریسلیکٹ کیا مین منیو کریئٹ کر دیا اب اس جگہ پہ آپ کدھر منیو سیٹ کدھر کرنا چاہ رہے ہیں فرسٹ آف آل ہے منیو سیٹنگ میسیون سیٹنگ آپ مینیو کس جگہ پر شو کرروانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس ہر theme کی اپنی جو ہیں وہ مینیو سیٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ جس جگہ پہ بھی انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ فلاں فلان جگہ پہ مینیو اپنا شو کروا سکتے ہیں تو وہ ہے اس میں پانچ جگہ آپ اپنے ماینیو شو کروا سکتے ہیں کہ موبائل کے جو مینیو ہے وہ سپریٹ بنا سکتے ہیں فٹر مینیو ہے سوشل میڈیا مینیو ہے تو دیکسٹر نے کیا رو ہے تو میں دیکسٹر پس طرح Boris تل مین و میں سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سب سے پہلے کہ میں بہت سات کہوں ہوں اس سے ملتا کہ میں ہے ہوم کو ایک و منہ نامک ERP تو میں اپنی ہوم ویب سائٹ کا اڈریس لیتا ہوں یقل میں نے کھر Groß made Pseedly پیسٹ کیا صwiet mec میں ٹیکس شو کروانا چاہ رہا ہوں ہوم اور میں ایک bout اس کا پیج بنانا چاہ رہا ہوں مگر اس کو میں لنک کسی پیج سے نہیں کر رہا ہوں ہائشتائی سے کر رہا ہوں تو میں اس کو اپ ایک پیج بنا دیا اوم کا بنا لیا اسی طرح آپ اگر سرسز کا بنانا چاہ رہے ہیں سرسز کا بنا لے سرسز میں سب مینیو اگر کوئی بنانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو جس پیج سے بھی آپ نے لنک کرنا ہے اس پیج کا آپ ادرس دے سکتے ہیں یا ڈریکٹ ادر سے آپ پیجیز جتنے بھی آپ نے بنائے ہوں گے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے ابھی پیجیز نہیں بنایا تو اس لیے میں ان سب کو ہیش ٹیک دے رہا ہوں تو میں ویب ڈویلیمنٹ سرچ کر دیتے کا ایک منیو بنا دیتا ہوں ویب ڈویلیمنٹ کا اس کے علاوہ ایپ ڈویلیمنٹ کا ایک منیو بنا لیتے ہیں اور ان کو میں سب منیو بنانا چاہا رہا ہوں سروسیز کا تو میں سروسیز کے سب منیو میں ان کو ایڈ کر دیا ہے میں ری رینج کر دیتا ہوں اوم سب سے پہلے آئے اس کے بعد اباؤٹ آس آئے اس کے بعد سروسیز آئے سروسیز کے بعد کنٹیکٹ آس آئے تو میں سیو منیو پر کلک کرتا ہوں منیو بنانا بہت سیمپل ہے اس میں آپ دیکھیں یہ ڈریک ڈڈروپ سسٹم سے آپ نے منیو بنا لیا یہ دیکھیں ہمارے پاس منیو آگیا ہمارا منیو جو ہے وہ بن گیا ہے اب اسی طرح کسٹمائز میں بھی جا کے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے منیو چینج کر سکتے ہیں کسٹمائز میں جا کے آپ منیو پر کلک کریں یہ ہمارے پاس میں ان منیو کے نام سے ہم نے منیو کیا تھا تو آپ جس طرح بھی اس کو ریجسٹ کرنا چاہیں ریجسٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ہوم میں دوسرے نمبر پر چلا گئے اباؤٹ فرس پہ آگئے اگر آپ اس کا ٹیکس چینج کرنا چاہتے ہیں لنک چینج کرنا چاہتے ہیں فار اگزامپل میں ادھر اور اپنا فیس بک کا لنک دینا چاہ رہا ہوں تو ایڈ ایٹم پر قلک کریں کسٹم لنک پر قلک کریں میں فیس بک کا دینا چاہ رہا ہوں تو ڈیٹی ٹی ایس کولن ڈبل سلیش فیس بک ڈالٹ کوم سلیش سلطان محمود ڈبل وان نائن فیس بک اور ایڈ کر دیا جی یہ دیکھیں ہمارے پاس فیس بک کا ایک منیو ایڈ ہو گیا جب کوئی بھی یوزر اس پر کلک کرے گا تو وہ فیس بک پر ریڈریکٹ ہو جائے گا ہم اس کو ریفرش کر کے جیٹنگ موڈ آف کر لیتے ہیں کسٹمائز موڈ اور فیس بک پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے ایک کاؤنٹ پر مجھد لے جائے گا اس طرح ہم ورڈپیس پر ہم منیو بالکل سیمپل ہے ڈرائگ اینڈڈروپ سسٹم سے ہم منیو کریئٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فرسٹ اسائنمنٹ کی تھی کہ ورڈپیس ڈاٹ کوم پہ ہم کس طرح بلوگ بنا سکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ورڈپیس بلوگ کس طرح ہم کریئٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے کوئیسن تھے کہ وہ ملہ پیڈ ہے فری نیو درب کر سکتے تو وہ ساری کنفیورن جو ہیں وہ دور کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ